اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو سردی لگنے سے چیسٹ کے انفیکشن سے خرخر کی آوازیں آنے سے بچانا چاہتے ہیں تو وہ بچے جن کی صحت نہیں بن رہی دانت نکالنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صرف ایک چھٹکی یہ کھلائیں بچہ بہت سپیڈ سے دانت نکالنا شروع کر دے گا آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ سب نے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے بہت مزا آنے والا ہے تو چلیے جی بینا ٹائمز آیا کیے اپنی زبردستی ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر جی سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو چمچ ہم نے لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ اس کو کہتے ہیں سہاگا یہ تھوڑا سا فٹکری کی طرح کا ہوتا ہے مطلب اس کی شیپ جو ہے نا وہ فٹکری کی طرح کی ہوتی ہے اور بچوں کے لیے یہ بڑا زبردست ہے جیسے ہی بچوں کو یہ لگایا جائے نا بچے جو ہیں فٹا فٹ موٹا ہونا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے ایزیلی مل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح ڈلیوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے تھوڑا سا پساوہ بھی ہوتا ہے میں نے اس کو اس طریقے سے منگوایا ہے تاکہ ایزیلی ہم اس کو اپنے گھر میں پیس سکیں یہاں پر یہ آپ کو بہت تھوڑا لگ رہا ہوگا یہ تھوڑا بلکل نہیں ہے یہ ابھی سائز میں ڈبل ٹریپل ہو جائے گا سوہاگے کو یہاں پہ ہم سب سے پہلے کھل کر لیں گے کھل کیے بغیر آپ نے سوہاگہ بچوں کو بلکل بھی نہیں دینا ہے ایک ہم سٹیل کا برتن لیں گے سٹیل کا برتن ہو جائے یا پھر سلور کا برتن ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ نے نانسٹک کا برتن بلکل نہیں یوز کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کا وہ جو نیچے سے اترتا ہے وہ سوہاگے میں مکس ہو جاتا ہے جو کہ بلکل بھی صحیح نہیں ہوتا ہے گیس کا فلیم بلکل یہاں پہ سلو ہے اس کو ہم چمچ چلاتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا پگلنے لگ جائے گا مطلب لیکوٹ فارم میں آ جائے گا آپ نے ٹینشن بلکل نہیں لینی ہے چمچ کو چلاتے رہنا ہے اسی طریقے سے یہ سائز میں بڑھتا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بہت زبردستہ تیار ہو رہا ہے اس کے بن جانے کی پہچان یہ ہے کہ آپ اس کو انگلی میں رہیں گے نا اچھے سے دبائیں گے تو یہ آرام سے مکس ہو جائے گا آرام سے یہ پس جائے گا یہ پہلے بلکل لیکوٹ ہوگا ساتھ یہ تھوڑا سا اس طریقے سے گھٹلیوں کے شکل میں آ جائے گا اچھے طریقے سے چمچ کو چلاتے رہنا ہے نیچے سے بھی اتارتے رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سائز میں بھی یہ ڈبل سے ٹریپل ہو رہا ہے یہ یہاں پہ اتنا کوئی ہلکا اور لائٹ ویٹ ہو چکا وانا کہ اڑ رہا ہے یہ ٹھیک ہے جیسے یہ سہاگہ پھول رہا ہے نا ایسے ہی انشاءاللہ آپ کا بچہ پھولے گا یہ بہت اچھے سے کھل چکا ہوا ہے یہاں پہ ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں بعد میں ہم اس کو پیس لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کو پیس نہ کس طریقے سے آئیزی لی پیس جائے گا بہت الکا سا ہے لیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے میں نے پیس لیا وہاں ہے جو کوئی ایک آدھی گھٹلی رہ گی ہوگی وہ ہم چاند کے نکال لیتے ہیں اس کو اب ہم سٹرین کر لیتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس چننی ہو آپ اس سے سٹرین کر لیجئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت زبردست سا میجیکل پاودر جو ہے وہ بن کے ہو چکا وہاں ہے یہاں پہ تیار میں آپ کو اس کو اپنی بیٹی کو کھلا کے دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور کب کب یوز کرنا ہے اس طریقے سے یہاں پہ کوئی سی بھی چھوٹی ڈیبیا لے لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پار ٹوتھ پکس والی ہے اس میں میں یہ سہاگہ ایڈ کر دیتی ہوں لیں جی اس سہاگے کو آپ نے یوز کس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے لینا ہے شہد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ پیور والا شہد ہے اور تھوڑا سا ہم نے یہ تقریبا میرے پاس ٹی سپون ہے ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نے شہد لینا ہے اور اس شہد میں ہم نے ایڈ کرنا ہے مصر کے دانے کے جتنا سہاگہ تقریبا یہ ایک چھٹکی کے قریب آپ لوگوں نے اس میں سہاگہ ایڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے مکس اور میں آپ کو اس کو بچے کو کھلا کے دکھاتی ہوں کتنے مزے سے بیبی جو اس کو انجائے کرتا میری جو منہ ہے ماشاءاللہ سے ابھی چلے میں ہی تھی تو تب سے میں نے اس کو شروع کروایا وہ ہے اور یہ ابھی تک ماشاءاللہ سیون منت کی ہو گئی ہے تو یہ ابھی تک اس کو کھا رہی ہے میں تقریبا ہفتے میں دو سے تین بار اس کو ضرور یہ دیتی ہوں ضرور آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹرائے کروانا ہے مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ڈیٹ سارا خیال رکھنا ہے ہمیں اپنی دوم یاد رکھنا ہے اللہ حافظ